امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیس ہوں گے اور اپنی زندگی میں آپ خوش ہوں گے یہ ویڈیو ہے کہ کیا پرتگال کے اندر آپ چھے مہینے کے اندر ڈاکمنٹس بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو کو ٹاپک اس لیے میرے ذہن میں آیا ہے کہ کپل آف ڈیز اگو کہیں سے ایک بھائی نے ریفرنس لے کے میرا نمبر لیا اور انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے حوالہ دیا کہ میں فلان ریفرنس سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کچھ انفرمیشن چاہیے پرتگال کے ڈاکمنٹس کے بارے میں جو ان کا پہلا جب میں نے گفتگو انہوں نے حوالہ دیا تو میں نے گفتگو سٹارٹ کی میں کہا جی پلیز آپ کوئی اگر آپ کی کوئیسن ہے تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا جو پہلی چیز تھی وہ کہتے ہیں جی میں بہت سیٹل ہوں یہاں پہ عرب کنٹری کے اندر تو میں نے سوچا کہ میں اب ٹریول آگے سے کرنے ہے تو کرتا ہوں تو میں نے سوچا پرتگال کا میں پاسپورٹ لے لوں پوائنٹو بھی نوٹیڈ میرے ساتھی ہو کہ ریزیڈنس کارڈ نہیں میں نے سوچا کہ پرتگال کا میں پاسپورٹ لے لوں اب کیسے ان لوگوں کو کوئی منپلیٹ کیا جاتا ہے یا کیسے ان لوگوں کو یہ چیز ان کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے اور ایسا آپ کو کلیرلی پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن کے لیے آتا ہے تو موسٹی وہ بندہ بہت ساری جگہوں سے انفرمیشن کٹھی کر کے ان کو جو جو ان کے دماغ میں ڈالا گیا ہوتا ہے وہی دماغ کے ساتھ وہ پھر زیادی بات ہے کسی سے اگر وہ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز پہلے موجود ہوتی ہے کہ مجھے یہ یہ لوگوں نے بتایا ہوئے تو یہ پاسپورٹی ہے تو دیفنی اگر کوئی مجھے فون کرے گا تو میں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ چنے کے درہت پہ تو نہیں چڑھاؤں گا میں تو اس کو بھئی ایک سوہانے خواب نہیں دکھاؤں گا اگر کوئی مجھے پوچھے گا میں اس کو ریالٹی بتاؤں گا اور اس سے بے شک اس کا ذہن چینج ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے فار بیٹر ہے کہ آپ اگلے بندے کو صاف ریالٹی بتائیں کسی چیز کے بارے میں بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ آکے اپنے آپ کو ظلیل و خوار کرے جب انہوں نے بتایا کہ میری بہت اچھی جاب ہے یہاں پہ تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں جو جاب کا آپ لیول بتا رہے ہیں آپ کا اتنی اچھی جاب ہے اگر آپ پرتگال آئیں گے تو آپ ساری زندگی پچھتائیں گے کہ میں کیا چیز وہاں پہ چھوڑ کے آگیا ہوں اس ملک کے اندر تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں میں نے تو سنیا کہ وہ سکس مند کے اندر اندر پیپر بن جاتے ہیں میں نے ان کو بتایا میں نے کہا پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا جس نے بھی بتایا اس نے آپ کو بالکل غلط بتایا ایسا کوئی سین نہیں ہے پرتگال کے اندر کہ آپ کو چھ مہینے کے اندر اندر ڈاکمنٹس بن جاتے ہاں میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو شاید کوئی ریفرنس ایسے نظر آئیں جیسے ہم لوگ آئے تھے سالوں پہلے کی بات ہے یہ والی جب ہم آئے تھے ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ جناب سکس منت کے اندر اندر پیپر بن جاتے ہیں یہاں پہ لیکن جب یہاں پہ آئے تھے وہ فس گئے تھے اور وہ جیسے ہوتا ہے نا سام کے موہ میں چھپلی آ جاتی ہیں گلے میں بڑا ڈول آپ کو بجانا پڑتا ہے بہت سری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں یعنی اس میں کوٹ کیے جا سکتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ فس جاتے ہیں ایکچولی آپ اپنا جو کیریئر پیچھے چھوڑ کے قربان کر کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو شدت سے یاد آتا ہے ہاں ایک چیز آپ کو ان بندوں کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بندے لیبر ٹائپ کا کام کرتے ہیں مزدور ہیں یعنی بالکل مزدوری کے لیول کا ان کا کام ہے اور وہ کہتے ہیں جناب میں اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کرنا چاہتا ہوں شاید وہ بندہ اتنا نہ پشتا ہے لیکن اگر ایک بندہ پہلے ہی آلڈی سٹیبل ہے اور اچھی خاصی انکم جنریٹ کر رہا ہے وہ جب پرتگال آئے گا تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پشت آئے گا اب بات آگئی ہے کہ کیا سکس منت کے اندر ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ ہرگیز نہیں ہرگیز نہیں بالکل بھی نہیں سکس منت کے اندر آپ جب یہاں پہ پرتگال میں آتے ہیں تو آپ کو ایک میٹلی طور پر اپنے آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ آپ پرتگال چھوڑ کے کئی بندے یہ بات کر جاتے ہیں کہ جی میں اگر میں ادھر آ جاؤں تو میں ادھر آ کے وہ اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کر دوں تو پھر میں دوبارہ اپنی جاب جا کے جائن کر لوں تو پھر یہ جب بات بھئی یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں اور کلیر بھی آپ کو بھی کر دیتا ہوں کہ ایسا کوئی سین ایسی کوئی پوسیبلیٹی پرتگال کے اندر مجود نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ یہ چیز کر کے تو پھر اپنی دوبارہ سے جا کے جاب جائن کر لیں آپ کو یہی پہ رہنا ہے آپ نے یہی پہ کام کرنا ہے تو جو سکس منت والا سین ہے یہ کوئی بھی اگزیسٹنگ کرتا اب اس میں جو آپ کو یعنی اس طرح کے خواب دکھاتے ہیں ان کی میں آپ کو تھوڑی سی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں شاید کوئی آپ کو ایسے حوالے نظر آجے جہاں پہ وہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس کو بھی سکس منت کے اندر ڈاکمنٹس مل گئے تھے اس کو آٹھ ماہ میں ملی ہے دس ماہ کے اندر اور کچھ حوالے مل بھی سکتے ہیں میں اس میں بالکل ڈینائل نہیں کر سکتا لیکن اس کے اندر میکشمم چانسز آپ کے پیسز آیا ہونے کے ہیں میکشمم چانسز آپ کے آپ کا ٹائمز آیا ہونے کے ہیں اور میکشمم چانسز آپ کے یہ ہے کہ آپ ایک منٹلی طور پر اپنے آپ کو پرپیر کر کے آتے ہیں تو وہ جب اس چیز پہ آپ نے نہیں ہونا تو وہ ایک فرسٹریشن کی طرف جائے گی اور آپ کو ہیوڈ سٹریس دماغ کے اندر آئے گی کہ میں کس بیس کے اوپر اپنا ڈیسیزن لے کے تو پرتگال کے اندر آیا ہاں اگر آپ پرتگال آنا چاہتے ہیں مطلب پلان کرتے ہیں کہ میں پرتگال آنا ہے آپ منٹلی طور پر اپنے آپ کو پلیر کر کے آئے ہیں کہ یار میں جاؤں گا میں وہاں پر جاب ڈونڈوں گا یا میں اپنا بزنس کروں گا ایک پراپر تھرو چینل جو ایک بات ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ادروائز آپ کسی چیز کو بھی شارٹ کٹ مائنڈ میں رکھے آئیں گے تو میں سمتا ہوں یہ صرف اور صرف آپ کی پوری پرسنالیٹی کا ڈیمج ہے آپ کے ٹائم کا ڈیمج ہے اور آپ کو فرسٹریشن کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے نا اس کے بعد تو وہ پھر آپ نے فسے ہوئے دو ڈائیس سال یا تین سال جو بھی لیکن ممکن ہے کہ آگے مگریشن تھوڑی سٹریم لائن ہو جائے اور آپ کو وہ جلدی بھی تھوڑا مل جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی بندے نے بھی اگر کوئی پلان کیا ہے پرتگال کے آنے کا آ کے بزنس کرنے کا یا آ کے جاب ڈون کے جاب کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو منٹلی طور پر اپنے آپ کو پرپیر کر کے آنا چاہیے کہ میں نے اٹ لیسٹ دو سال جو ہیں یہاں پہ رہنا ہے تو سکس منت فالا سین جو ہے وہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں ایسا کوئی بھی پروسس موجود نہیں ہے اب یہ جو بندے آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب میں آپ کو سکس منت کے اندر کر کے دوں گا یا کروا دوں گا وہ اس کی میں آپ کو ریالیٹی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ریالیٹی کیا ہے اس سکس منت کی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سارا آپ کا جو پروسس کروا رہا ہے وہ آپ کو کسی وکیل کے ہتھے چڑھائے گا جس کے اندر میں ممکنات میں سے بات کر سکتا ہوں کئی ہزار یورو شاید آپ کے اس کے اندر لگیں گے اگر کام ہو گیا اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سکس منت والا کام ہے یہ کلیر ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سکس منت وہ مائٹ بھی ٹائم آگے جاتا جائے اگر کام ہو گیا دین آپ کی لک ٹھیک ہے جس میں منیمم منیمم چانسیز ہیں اگر نہ ہوا تو وہ جو ہزاروں یورو آپ نے خرچ کر دی ہوئے ہیں اس پروسس کے اوپر وہ آپ کے کسی کھاتے میں نہیں آنے وہ کسی بھی صورت میں آپ کو واپس نہیں ملنے تو آپ پھر اس چیز کو بھی تھوڑا سا دماغی طور پر اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں اگر یہ رسک لوں گا تو میرے اتنے پیسے ضائع ہونے کے چانسز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا اس لیول پر کسی قسم کا بھی رسک لینے کا بھئی جب آپ آپ آج ہو رہے ہیں آپ ایک ٹائم دینے ہیں کنٹری کو آئیں زبان سیکھیں یہاں پہ آگے کلچر سیکھیں لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں ان کی چیزیں دیکھیں ایک رہنے کے لحاظ سے بہترین ملک ہے پرتگال اگر آپ مائنڈ بنا کے یہ آتے ہیں کہ میں نے بہت سارے پیسے کمانے تو پھر آپ کو بزنس ہی کرنا پڑے گا ایک اچھی انویسمنٹ کریں بزنس کریں پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ کریں کہ میں جاب کر کے بہت سارے پیسے کماؤں گا تو یہ بالکل غلط بات ہے آپ جاب کر کے بہت سارے پیسے یہاں سے نہیں کما سکتے پرتگال کے اندر سے تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا منٹلی پرپیر کر کے آنا ہے آپ نے اور کوئی شارٹ کٹ پرتگال کے اندر اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی یہ سبسخواب دکھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بالکل ایسی چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے جو اویلیبل نہیں ہے تو جب بھی آپ نے آنا ہے دو سال کم از کم اپنے میں کہتا ہوں کہ آپ کو شاید ڈیٹھ سال میں مل جائے ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال میں مل جائے لیکن منٹلی طور پر پرپیر ہو کے آنا ہے کہ دو سال اگر دو سال سے کم ٹائم ملے گا تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو خوشی سے وہ ڈاکمنٹس پہلے مل گئے ہیں اگر آپ کو دو سال سے اوپر جائے گا تو آپ کو کم از کم منٹلی طور پر اتنا سٹریس نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا ہوگیا یہ تو ڈھائی سال پہ چلے گئے ہیں ڈاکمنٹس اب میں کیا کروں گا ایسا کچھ میں نہیں دو سال کا اپنے مائنڈ میں رکھی آئیں ایک دو ماہ اوپر چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو چار ماہ نیچے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کی ایک مقدر کی باتیں ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو پرپیر کر کے آئیں اور کسی جو ایک ایجنٹ ٹائپ کی ایک کٹیگری ہے موجود ہے اس نے وہی چیز آپ کو دکھانی ہے جو آپ کو آسانی اور آپ کو بڑی چارمنگ نظر آتی ہے ایسی کسی بھی ایجنٹ یا ایسے کوئی بھی بندے کی باتوں میں نہیں آنا اگر آپ نے کسی کو کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے ایسی کہ ایسا پاسیبل ہے چھ مینے تو وہ بلکل غلط ویڈیو ایسا کوئی پاسیبل نہیں ہے تو بچ کے رہیں اور اپنا اگر آپ نے پرپیشن کرنی ہے تو پراپر پرپی کر کے آئیں اپنا ہیارکے کا بہت سارا خوش رہیں سلامت رہیں have a great weekend دوبارہ ویڈیو کے نراب سے ملاقات ہو بہت شکریہ آپ کا